موسیقی لہور کی سیاست میں حل چل عاصف علی زرداری کے لہور میں ڈیرے سابق صدر نے پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے ارکانی پنجاب اسیمبلی شریک چیئرمنٹ سے ملاقات کریں گے اہم فیصلے متبک کے عمران خان کا اداروں کو نشانہ بنانے کا بیانیاں قریبی ساتھی بھی دور ہونے لگے سابق آرمی شیف جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوہ پر عمران خان کی الزام تراشی پر پرویز الہی بھی نالا وزیراعلا نے کہا کہ عمران خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جب عمران خان جنرل باجوہ کے خلاف بات کر رہے تھے تو مجھے بہت برا لگا احسان پر آموشی نہ کی جائے عمران خان کی دھونس دھمکی کی سیاست نے تحریک انصاف کو بندگلی میں پہنچا دیا سینیٹر شہری رحمان کی تنقید رہنوہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس سیاسی آپشنز ہی ختم ہو چکے عمران خان پارلیمانی جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں نہ ہی مذاکرات میں فستائیت کی سیاست کا انجام یہی ہوگا جو آج پی ٹی آئی کا ہو چکا ہے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ اسلام آباد کی صدادی نحشت گردی عدالت چیئر بین پی ٹی آئی کی بوری زمارت میں دس جنبی تک توسیح کر دی عدالت نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی دفعات بھی منظور کر دی اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کا خدشہ میٹرو پالٹین کارپریشن کی درخواست پر نئی یونین کانسلز کی تعداد بڑھنے کا امکان وزارت داخلہ نے یونین کانسلز کی تعداد میں اضافہ کی سمری کابینہ کو پھیج دی یونین کانسلز کی تعداد ایک سو ایک سے بڑھا کر ایک سو پچیس کی جائے یہ دونوں سملیت توڑتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آئین اور قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا اور جو آدارے ہیں وہ اپنا اپنا کام کریں گے یہ ایکٹیوٹی ہے عمران خان صاحب کے کل جو انہوں نے ایک اعلان کیا کہ میں تیس دسمبر کو دونوں سملیت توڑنے والا ہوں دونوں چیم منسٹرز کو رائٹ لیٹ بٹھا کے کیا یہ جتنی ایکٹیوٹی ہے اس حوالے سے ہے یہ جو پریز علی صاحب کی کلیریفیکیشن یا جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور جو انہوں نے کرٹیسائز کی ہے پی ٹی آئی کو یہ ایک سیپریٹ آپ کہلے کہ سب ایک سبجکٹ ہے اور سب ڈیویلمنٹ ہے کہ مین ڈیویلمنٹ نہیں ہے ہمارے نزدیک مین ڈیویلمنٹ وہ ہے چودھے پرویز علاہی سے رابطہ نہیں کریں گے پرویز علاہی کو پرانی آفر اب نہیں ملے گی وزیر خزانہ اساقڈار کی ٹوئنٹی فور نیوز کے پروگرام نسیم زہرہ ایڈ پاکستان میں گفتگو کہا اس امری تحلیل کرنے کی اس امری پر پہلے سے دستخط کرا کر رکھ لینا غیر آئینی غیر قانونی ہے اس امری تحلیل کرنے کی اس امری آئی تو منظور کر لیں گے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں جیلم میں پاکستانی نجات امریکی خاتون پر سسرالیوں کا مبینہ تشدد کپڑے پھار دیئے متاثرہ خاتون کا کہنا ہے سسرالیوں نے قتل کرنے کی پوشش کی غیر ملکی کرنسی اور موبائل پانٹ بھی چھین لیا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا پنجاب کے میدانی علاقے دھن کی لپیٹ میں موٹر وی ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن تک دھن کی وجہ سے بند لاہور ملتان موٹر وی فیسپورٹ سے درخانہ تک بند کر دی گئی لاہور سیالکوٹ موٹر وی ایم ایم ایون اور موٹر وی ایم فور پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک دھن کی وجہ سے بند پنجاب کی بدلتی سیاسی صورتحال حکومت کے سیاسی رابطوں میں تیزی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت موڈن ٹاؤن میں اہم بیٹھک بدلتی سیاسی صورتحال کے مطالق آئندہ کے لاحے عمل پر غور پنجاب میں آئندہ حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ پر بھی مشاورت ازلاس میں وفاقی وزیر احسن اکبال تارک بشیر چیما بھی شریف ازلاس میں عظمہ بخاری خلیل تاہر سندو بھی موجود امران خان کی دھونس دھمکی کی سیاست نے تحریک انصاف کو بنگلی میں پہنچا دیا سینیٹر شہری رحمان کی تنقید رہنما پیپلز پارٹی کہتی ہیں پی ٹی آئے کے پاس سیاسی آپشن زی ختم ہو چکے امران خان پارلیمانی جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں نہ ہی مذاکرات میں پستائیت کی سیاست کا انجام یہی ہوگا جو آج پی ٹی آئے کا ہو چکا امران خان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئے کی عبوری زمانت میں دس جنوری تک توسی کر دی عدالت نے امران خان کی حاصلی سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی بلاول بھٹو کے تیروں نے موڈی کو گھائر کر دیا وزیر بلدیہ حسین ناصر حسین شاہ کہتے ہیں میرے قائد نے موڈی کے کرتوس پوری دنیا کے سامنے رکھ دیئے سب کو بتایا موڈی وہ قسائی ہے جس نے گچرات کے مسلمانوں کا قتل عام کیا پوری دنیا بلاول بھٹو کو آج خراف تحسین پیش کر رہی ہے امران خان نے اسمبلی توڑنے کی تاریخ تھی اور اس کو بھی آگے بڑھا دیا یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کی بات نہیں کرتے امران خان کی دھونس دھمکی کی سیاست نے تحریک انصاف کو بندگلی میں پہنچا دیا سینیٹر شہری رحمان کی تنقید رہنوہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس سیاسی آپشنز ہی ختم ہو چکے امران خان پارلیمانی جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں نہ ہی مزاکرات میں فستائیت کی سیاست کا انجام یہی ہوگا جو آج پی ٹی آئی کا ہو چکا ہے امران خان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ امران خان کی حاضری سے استصلاح کی دفعات بھی منظور کر دی پلز پیلا میں خسرہ کی وبا خطرناک شکل اختیار کر کھئی چاند بچے جاوہک درجنوں متاثر وبا کو کابو ملانے کے لیے ہیلتھ کی ٹیم میں متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے آپ سے بھاگ رہی ہے یا چھپ رہی ہے اور میجے آپ جھپی پائیں گے تو ابھیسی وہ تو وہاں ہی سے چلانگ ماہ دے گی یہ تو سٹاکر میرے پیچھے پڑ گیا لیکن مجھے ایک سین بڑا اچھا لگا اس اپسوڈ میں between Sabah Faisal and Ushna ماں بیٹی کا جو سین تھا end of the episode میں جہاں وہ کہتی کہ میری اپنی ماں مجھے بیچ آئی اور وہ ماں کہتی کہ مجھے معاف کر دو گھر چلو پروگرام کیا دراما ہے مکرم کلیم میں ریوی کے لیے دراما حبز کا انتخاب میز پار مکرم کلیم کے ایک سوال پر پینل جج اتیقا آرڈو کی مزاہیہ گرتگور سیٹ کہکہوں سے گون چٹھا